ہیلو دوستو نمست دوستو یہ جو کیسنس ہے وہ مہاراجر گنگا سن انگریسٹری گام 2015 میں بکو پار تھرڈ کورپورٹ اکاؤنٹنگ کے پیپر میں ویلیشن اوپ سیرز توپک سے یہ کیسن پوچھا گیا تھا اس کیسنس کو ہم آج اس ویڈیو میں سول کریں گے چلیئے کیسنس کو پڑھتے ہیں اور سول کرتے ہیں ابیشیق لیمٹیڈ کی پردت انس پونجی میں سو روپے والے دو ہزار آٹھ پرسنٹ ادیمانس ستا پچاس روپے والے دس ہزار سمتانس سامل ہے پار سد انترنیموں کے انترگت لابوں میں سے ادیمانسوں پر آٹھ پرسنٹ ادیمانس لابانس ستا سمتانسوں پر بارہ پرسنٹ سمتانس لابانس بکان کرنے کے بعد بچے وی لابوں کا ایک بٹا دس باگ ادیمانسوں پر اور ملنے کا ادھکار ہے چیس لاب کے سمتانس داری ادھکاری ہیں ملے رہا سو اکر آئیوزن کرنے کے بعد کمپنی کے اوست دواسق لاب ایک لاکھ چیتر جار روپے کے ہیں سامنے پرچائے در ادیمانسوں پر دس پرسنٹ ستا سمتانسوں پر بارہ پرسنٹ ہے کمپنی میں پرتیک ادیمانس ستا پرتیک سمتانس کے ملے کا پریکلن کیجئے نگم لابانس بتن کر کا جہان نہیں رکھنا ہے اس کیس لاب میں ہمیں پرتیک ادیمانس کا اور پرتیک سمتانس کا ملے گیاد کرنا ہے چلیے کیس لاب کو شروع کرتے ہیں ایک نمبر پر ہم گیاد کریں گے اماؤنٹ آف ڈیوڈین اماؤنٹ آف ڈیوڈین تو سو سے پہلے ہمیں یہاں لکھنا نیٹ پروفیٹ نیٹ پروفیٹ آفٹر ٹیکس جو کیکیوشن میں دیا ہے ہمیں نیٹ پروفیٹ آفٹر ٹیکس دیا ہے ملے راست وقتر آئیزن کرنے کے بعد کمپنی کو اور سر واسل آپ کتنے ایک لاکھ چیتر جائے چلیے یہاں بتا دیں گے ایک لاکھ چیتر ہزار ایک لاکھ چیتر ہزار اب اس میں سے ہم لیس کر دیں گے پرفین شیر نورمل نورمل پرفین شیر ڈیوڈین نورمل پرفین شیر ڈیوڈین چلیے کیا آپ چلیتے ہیں یہاں دیکھیں دو ہزار پرفین شیر ہے اور ایک شیر کتنے کا سو کا اور ان پر ڈیوڈین کتنا دیا جائے گا آٹھ پسند تو دو لاکھ کا آٹھ پسند چلیے نکالیجے دو لاکھ کا آٹھ پسند روپیز دو لاکھ انٹو آٹھ پسند تو پرفین شیر ڈیوڈین آ گیا ہے سولہ ہزار ایک لاکھ چیتر جار میں سے سولہ ہزار گھٹانے کے بعد ویلیو آئے گی ایک لاکھ ساٹھ ہزار یہ آ گیا پروفیٹ نیٹ پروفیٹ آکٹر پرفین شیر ڈیوڈین اس میں سے ہم لیس کر دیں گے نورمل نورمل ایکیوٹی شیر ڈیوڈین جنہوں ہیں آپ کو یہ نام فل فورم میں لکھنا ہے نیکسٹ اب ایکیوٹی شیر ڈیوڈین خلیتیں کتنا روپیز nego ایک ایکیوٹی شیر دس ازار ایک ایک اسے پچاس روپے کا ایک اسے پہچاس ایک اسے پوں پسند لہتاتیں اور سماون پر سماون پر بار پرسند سماون پر malam سماون پرسند سماون پر پ کے بکان کرنا ہے تو دس ہزار سے ایک سے دس پچاس روپے اگر پانچ لاکھ کا کتنا لینا ہمیں بارہ پرسنٹ چلی یہاں لکھئے پانچ لاکھ روپیز پانچ لاکھ انٹو بارہ پرسنٹ پانچ لاکھ کا بارہ پرسنٹ ڈیوڈنٹ آ گیا ساٹھ ہزار ایک لاکھ ساٹھ زار میں سے ساٹھ ہزار ڈیوڈنٹ دے دیں گے ہم کس کو ایکیوٹی شیئر ہولڈ رکھو تو کمپنی کے پاس اب سیس پروفیٹ کتنا بچے گا ایک لاکھ یہ آ گیا نیٹ پروفیٹ آخر ایکیوٹی اینڈ پرسنٹ شیئر ڈیوڈنٹ اب اس میں سے کمپنی ایکسٹرہ ڈیوڈنٹ دے گی ایکسٹرہ ایکسٹرہ پرسنٹ شیئر ڈیوڈنٹ ایکسٹرہ پرسنٹ شیئر ڈیوڈنٹ آپ کو نام پورا لکھنا ہے کمپنی فل فور میں نام لکھنا ہے نیکسٹ ایکسٹرہ پرسنٹ شیر ڈیوڈنٹ کمپنی دے گی چلیے دیکھ لیتے ہیں کیسے میں یہ بولہ ہے بھی پاس انتنیموں کے انترگت لابوں میں سے ادیمانسو پر آٹھ پرسنٹ ادیمانس لابانس ستہ سمتہ سو بارہ پرسنٹ سمتہ سمتہ سو لابانس بکتان کرنے کے بعد بچے ہوئے لابوں کا بچے ہوئے لابوں کا ایک بٹا دس باغ ادیمانسوں پر اور ملنے کا ادھکار ہے بچے ہوئے لابوں کا کتنا لینا ہمیں ایک بٹا دس بچہ ہوئے لابوں کا کتنا ہے کمپنی کے پاس بچہ ہوئے لاب ہے ایک لاکھ روپے کا اتنا ہی تو پروفیٹ بچہ ہے پرفینٹ شیر کو ڈیوڈنٹ دے دیا سولہ جار کا ایکیوٹ شیر کو ڈیوڈنٹ دے دیا ساٹھ جار کا اب کمپنی کے پاس کتنا بچہ ہے لاب ایک لاکھ روپے کا ایک لاکھ روپے کا کتنا بھی ایک بٹا دس ایک بٹا دس اس کو ایکسٹرہ ڈیوڈن ملے گا تو کتنا آگیا بھی دس ہزار روپے ایکسٹرہ ڈیوڈن آگیا گٹھانے کے بعد ویلیو کتنی آئے گی نبی ہزار روپے ویلیو آگیا یہ جو نبی جارہ سیس جو پوفیٹ ہے وہ کس کے لیے ہے ایکسٹرہ ڈیوڈر کے لیے تو یہاں ہم اس کا نام رکھیں گے ایکسٹرہ 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 ڈیوڈن نام پورا لکھنا ہے نام آپ کو یہاں پر پورا لکھنا ہے یہ ایکسٹرہ ڈیوڈن آگیا اس کو ہم یہاں بند کر دیں اب نیچسٹ یہاں پر ہم بتا دیں گے توٹل توٹل پرفین سیئر ڈیوڈن کتنا دیا ہے پرفین سیئر ڈیوڈن چلیے دیکھ لیتے ہیں پرفین سیئر ڈیوڈن کو کل کتنا ڈیوڈن دیا ہے پرفین سیئر ڈیوڈن کو نورمل ڈیوڈن دیا ہے سولہ ہزار کا ایکسٹرہ ڈیوڈن دیا ہے دس ہزار کا سولہ ہزار پلس دس ہزار کتنا ہو گیا چھبیس ہزار چلیے یہاں بتا دیجئے ایک تو دیا ہے نورمل ڈیوڈن تو دیا ہے سولہ ہزار کا ایکسٹرہ ڈیوڈن دیا ہے ان کو دس ہزار روپے کا ٹوٹل ڈیوڈین دے دیا انہیں کو چھبیس ہزار روپے ٹھیک ہے بات سمجھ مارگوی نیکسٹ پھر ہم یہاں بتا دیں گے ٹوٹل ایکیوڈی شیئر ڈیوڈین ٹوٹل ایکیوڈی شیئر ڈیوڈین چلیئے ایکیوڈی شیئر ہالڈر کو نورمل ڈیوڈین دیا ہے ساٹھ ہزار کا اور ایکسٹر ڈیوڈین ملے گا انہیں کو نبی ہزار کا تو ساٹھ ہزار تو نورمل ڈیوڈین دیا ہے ان کو انہیں بہ ہزار ایکسٹرہ ڈیوڈین ملے گا ٹوٹل ڈیوڈین کتنا دیا جائے گا اب ان کو ایک لاکھ پچاس ہزار یہ ہو گیا ایکیوٹی شیر کا ڈیوڈین اب سٹیپ نمبر دو دو نمبر سٹیپ پہ ہم یاد کریں گے ریٹ آف اے ڈیوڈین سٹیپ نمبر ٹو ہے ریٹ آف اے ڈیوڈین ریٹ آف اے ڈیوڈین تو ریٹ آف ڈیوڈین کا سٹر ہے اماؤنٹ آف ڈیوڈین اماؤنٹ آف اے ڈیوڈین بٹا شیر کے پیٹل شیر کے پیٹل انٹو چلیے یہاں ہم سب سے پہلے پرفین شیر کے لیے گیاد کر لیتے ہیں کون پرفین شیر تو پرفین شیر ڈیوڈین کتنا ہے روپی یا بھی ہم نے گیاد کیا ٹوٹل چھبیس ہزار کا چلیے بتا دیجئے چھبیس ہزار بٹا روپی شیر کیپٹل کتنی ہے پرفین شیر کی چلیے چیک کر لیتے ہیں پرفین شیر کیپٹل ہے دو ہزار شیر ایک شیر سو روپے کا ہے تو دو لاکھ روپے تو یہاں بتا دیجئے بھی دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے انٹو سو برابر چیک کر لیتے ہیں کتنا آ رہے بھی چیک کر لیتے ہیں تیرا پرسن پرفین شیر ڈیوڈینڈ ریٹ کتنی آگئی تیرا پرسن اب ہم گیاد کریں گے اون ایکیوٹی شیر ایکیوٹی شیر پر کل ڈیوڈینڈ کتنا چکایا ہے ایک لاکھ پچاس جار کا اور کیپٹل کتنی ہے یاد ہے تو بتائیے کتنی ہے کیپٹل چلیے کوشن میں دیکھ لیتے ہیں دس ازار سمتانس ہے اور ایک شیر کتنی کا پچاس کا ہے سمتانس کی کیپٹل کتنی آ گئی بھی سمتانس پونجی کی کیپٹل آ گئی پانچ لاکھ روپے کی چلیے پانچ لاکھ انٹو سو برابر سول کرنے پر سول کرنے پر ویلیو آ رہی ہے اس کی کتنی تیس پرسنٹ ان کو ہم نے ڈیوڈین کتنا چکایا ہے تیس پرسنٹ ایکیوٹ شیئر آلڈر کو چکایا ہے اور پرفیش شیئر آلڈر کو کتنا چکایا ہے تیرہ پرسنٹ اب سٹیپ نمبر تین سٹیپ نمبر تین پہ ہم یاد کریں گے ویلیو پر شیئر ویلیو پر شیئر ویلیو پر شیئر کا یہاں پر سو ترہے گا ڈیوڈین ریٹ ڈیوڈین ریٹ بٹا نورمل ریٹ اور ریٹن نورمل ریٹ اور ریٹن انٹو پیڈ اپ ویلیو پر شیئر پیڈ اپ ویلیو پر شیئر نام پورا لکھنا آپ کو چلیئے ستر میں رکھ دیتے ہیں ویلیو اب سب سے پہلے ہم یہاں گیا کر لیتے ہیں ویلیو پر ویلیو پر پرفینس شیئر برابر ڈیوڈین ریٹ پرفینس شیئر کی کتنی آئی ہے تیرہ پرسنٹ تو تیرہ پرسنٹ بٹا نورمل ریٹ اور ریٹن ڈیوڈین پرفینس شیئر پر چیک کر لیتے ہیں کیوشن میں کیوشن میں چلیئے تو یہاں پر دیکھیں بھی نورمل ریٹ سامانی پڑھتے آئے در ادیوانان سو پر کتنی ہے دس پرسنٹ اور سمتہ سو پر کتنی ہے بارہ پرسنٹ تو چلیئے یہاں بتا دیجئے نورمل ریٹ اور ریٹن کتنی آئی ہے ادیوانان سو پر دس پرسنٹ انٹو پیڈے ویلیو پر شیئر کتنی ہے چلیئے دیکھ لیتے ہیں پیڈے ویلیو پر شیئر سو روپے ہے پرسنٹ شیئر کی اور پچاس روپے ہے چلیئے یہاں بتا دیجئے روپیز ہینڈریڈ پرسنٹ سے پرسنٹ کیا اور جیرو سے جیرو تو برابر روپیز ایک سو ٹیس روپے پر شیئر نیکسٹ اسی پرکار شیئر ویلیو پر ایکیوڈی شیئر یاد کر لیں گے نام پورا لکھنا ہے ایکیوڈی شیئر پر ڈیوڈی ریٹ کتنی آئی ہے تیس پرسنٹ تو یہاں بتا دیجئے تیس پرسنٹ بٹا نورمل ریٹ آئی تھی بارہ پرسنٹ انٹو پیڈ ویلیو ہے روپیز پچاس روپے پر سے سول کرنے پر پرسنٹ چلا گیا گھ بٹانے پر گنا بھاگ کرنے پر کیلکولیٹ سے سول کیجی اس کی ویلیو آئے گی روپیز ایک سو پچیس پرس سے یہ کرسن ہے اس کرسنٹ کا انسر ہے پرسنٹ شیئر کی ویلیو پرسر ایک سو تیس روپے اور ایک شیئر کی ویلیو ایک سو پچیس روپے